کہیں دھونز دھمکیاں تو کہیں قاتلانہ حملے اور قتل و غارت ملک میں شدید بے یقینی معشت تبہ ذر مبادلہ کے گرتے زخائر ترسلات زر میں کمی بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر درامدات کی زیادتی برامدات کا فقدان ملک بھر میں گیس بجلی توانائی کا بہران حکمرانوں کی شاہ خرچیاں اور چیختے چلاتے عوام امپورٹڈ حکومت کے اس کا خمیانہ ہماری نسلیں بکتیں گے ملکل جے ہنگ دوستو میں مندر سرما سواکت کرتا ہوں ونولڈ انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصور سوستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک ایک لیٹس ڈیویٹ جس میں کیسے پاکستانی انکر جیخنے چلانے لگے ہیں کیونکہ پاکستان میں دن بہ دن مہنگائی اتنی بہنگر طریقے سے بڑھ چکی ہے کہ پاکستان کی عوام کو ایک سمیہ کا کھانا کھانے کا بھی پیسہ نہیں کما پا رہی ہے تو کیسے پاکستان کی سڑکوں پہ آز تنڈوں پسرا پڑھا ہے اور ساتھ کی ساتھ میں پاکستان میں جتنے بھی ایکنومک ادارے تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ پاکستان کا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو دوستو دیکھئے کیسے پاکستانی انکر فیزا کھان بھی چلہ اٹھی ہے اور پاکستان کی پورو جو سرکار تھی اس میں منتری رہے فواد چودری نے بھی ویسلیشن کر کے بتایا کہ کیسے آنے والے پاکستان کا سمیہ کیسا ہوگا کون سا بھی دیش ان کو کوئی بھی مدد نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی یہ آئی ایم اپ کے ساتھ اب کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آئی ایم اپ نے ان کے کٹورے پر لاتسی ہی مار دیئے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنے پتے کے لیے ضرور دیں لازم میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کریں لائک سے کمنٹ ضرور کریں دوستو جہ ہند بندے ماتر بھارت ماتا کی جہ دوستو اور جو اس وقت کی سیچویشن ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک بانڈ ہے وہ 12% رسک کے اوپر چلا گیا ہے جو کہ پرسوں تک جو تھا پرسوں دو تین دن پہلے تک 65% تھا اور جب پی ٹی آئی کی حکومتی یہ 5% تھا تو اب آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا ڈیفالٹ کا کتنا زیادہ جو ریشو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے اور یہ بڑی فکر کی بات ہے اور دوسری دفعہ یہ ایسا ہوا ہے اس حکومت کے ساتھ مہینوں کے ہم ڈیفالٹ کے پاس چلیں گے پاکستان میں جو بھی نیا آرمی چیف آنا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ یہ صورتحال وہ کیسے کانٹینیو کرے گا اور کیسے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سارٹ آٹ کرے گا میرے خیال میں سوائے نئے انتخابات کے اور کوئی چارہ کار ہے نہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ایک طرف حکومت نے اہم تائناتی پر اپنا موقع دیا ہے کہ جی دو سے تین دن میں جو عمل ہے مکمل ہو جائے گا اس حوالے سے میں آپ کی رائے لینہ چاہ رہی ہوں اور یہ جو وزیر دفاع صاحب ہیں ان کے بھی بیانات آپ دیکھ رہے ہوں گے نیجی ٹی وی چینل میں بیٹھ کے وہ گفتگو بھی کہہ رہے ہیں ان پر بھی کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے تو جو معاملہ ہے یہ اتنا یہ جانی کی کیفیت کیسے پیدا ہو گئی فواد چودری صاحب اتنے اہم معاملے میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے دیکھیں افرزہ یہ تو اب حکومت جانے اور فوج جانے اپرینٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ حکومت جو جی ایچ کیو سے سمری چاری تھی وہ سمری نہیں آئی ہے شاہد کا کان عباسی صاحب اور رانہ سنولا کے بیانات سنیں تو وہ بڑے جو ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے آئین کے خلاف ورزی ہوگی ہے اب یہ تو دیکھتے ہیں اگلے چوبیس اٹھالیس گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے اور حکومت کس طرح سے اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے چودری صاحب یہ جو عوام کو مہنگائی اور کرزوں سے نجات کے حوالے سے یہ جو حکومت نے روا مالی سال جولائی سوکٹوبر تک چار ارب پچیس کروڑ ڈالر کرز لے لیا ہے تو کرز ہے کمرشل بینک کو آئے میں فیشیہ ترکیاتی بینک اسلامی دیوالیپنٹ بینک سے لیا گیا تو اس کے باوجود حکومت کا یہ کہنا کہ ملک کو معاشی خطرہ ہے ہی نہیں یہ کیوں اتنا مس گائیڈ کر رہے ہیں اور یہ کیا چاہ رہے ہیں نہیں دیکھو نا کوئی پولیسی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں آپ روزانہ پروگرام کرتی ہیں آپ مجھے بتائیں پاکستان کا انڈسٹریز منسٹر کا کیا نام ہے آپ کسی بھی اپنے یہاں پہ پوچھیں پاکستان کی کومیس منسٹر اس وقت پاکستان کا کون ہے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے لوگ یہ جو منسٹرز ہیں یہ کبھی نظر ہی نہیں آئے کبھی میڈیا پر کوئی کمیونکیشن ہی نہیں ہے انڈسٹریز کے ساتھ ان کی کوئی کمیونکیشن نہیں ہے ان کو پتے نہیں ہے پولیسی کیا ہے کس نے کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے انڈسٹری لسٹ جو ہیں وہ پریشان ہے ہمارا ایکسپورٹر کا بڑا غرق ہو گیا ہے اور حکومت غائب ہے وہ کبھی ترکی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی چائنا کبھی امریکہ کبھی لنڈن بس وہ دوروں کے اوپر ہیں اور سوائے اس کے کہ ان کو دورے پڑے ہوئے ہیں اور تو کچھ ہو نہیں رہا پاکستان کی اکانومی is in shimbles پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس کے لیے روزانہ کے بل دینا گروسری یہی ایک عذاب بن گیا ہے اور انڈسٹریز جو ہے اس کے لیے کاروبار ایک عذاب بن گیا ہے وہ بیٹھ گیا ہے جیازہ یہ معاملات ہیں جب تک اس حکومت کو یقل نہیں آئے گی حضرت چودری صاحب آپ کو چونکہ جلدی آپ نے جانا ہے تو میں صرف آپ کے ٹوئنٹی سے تھرٹی سیکنڈ لوں گیا آپ انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں جلد یا پھر انتخابات جو آگے ہی جاتے ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کوئی مطلب جو تاریخ آپ مانگ رہے ہیں اس سے بہت آگے گر تاریخ سوال یہ ہے کہ آپ انتخابات نہیں کرائیں گے تو کیا کریں گے آپ ہمیں کو آلٹرنیٹ بتا دیں یہ نہیں ہوگا اس طرح سے یہ انسٹیبیلٹی رہے گی لیکن ہم ملک چلا لیں گے تو آپ کو آلٹرنیٹ بتا دیں نہیں دیکھیں نومبر تو آ گیا آپ لوگ بھی پنٹی اسلام با جا رہے ہیں تو اگر آپ کو چار سے پانچ مینے بعد کی تاریخ دے دی تین سے چار مینے بعد کی تاریخ دے دی جاتی تو آپ لوگ کے لئے ایکسپٹیبل ہوگی بہت دیکھ لاتے ہیں جب یہ دیں گے بات کر لیں گے تاریخی تو دے لیں گے لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کی انناؤسمنٹ بہت امپورٹنٹ اس کا خمیہ کا ہماری نسلے بکتیں گے بہرحال اساق ڈار صاحب نے بڑا کلیرلی اس چیز کو رد کر دیا کہ آپ نے بھی اس کو انڈوز کیا کہ کوئی ڈیفولٹ کا خطرہ نہیں ہے اور اس وقت ہمارے جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ بھی بات کیے کہ یورو بانڈ کی بروقت ادائیگی کر دی جائے گی جس کو اپوزیشن ایک ہے اپوزیشن جماعت جو ہے وہ اس کو ہائپ کریٹ کر رہے گے ضرورت کے مطابق میں ہمارے پاس سیندہ نے اب پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے ہم ترقی آفتہ ممالک کو دیکھ لیں اس وقت انگلینڈ میں کیا صورتحال مہنگائی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ توانائی کا کیا بہران چل رہا ہے رشیہ کے ساتھ اب دوبارہ ہم تیل اور گیس کی جو خریداری ہے اس کا بازابتہ رابطہ ہوا ہے یقیناً یہ ایک اچھا پہلو ہے قومی مفات کے اس پر ہے حکومات کو اس پر کتنی جلدی ایکشن لینا چاہیے لیکن شاندیہ مختلف ممالک کی مختلف صورتحال ہے کچھ کوویڈ کے بعد جو معاملات ہوئے اس میں ایک ریسیشن آیا ایک مندی کی طرف گئی پوری ٹرینشن مارکیٹ کام بند ہو گئے پاکستان تو پھر بھی قدرے بہتر سیچویشن میں رہا اور اس کے بعد یک ڈم تیزی آئی یعنی اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جو چیز ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے یہ کنٹینر کا جو فریٹ تھا یوکے کا سپوز دھائی تین ہزار ڈالر تھا وہ آج وہ سات ہزار اور آٹھ ہزار یوئیس ڈالر پہ چلا گیا تو اس سے ایک انڈازہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کومیٹیز کی پرائز گارمنٹس و دیلی آپ کی کنزیومر گوڈز ہیں ان کی سب جگہ دنیا میں پرائزز جو ہیں وہ اوپر گئی ہیں اب پرائزز کا ایک ڈاون فال ہے اور اس کے اثرات سے پاکستان بھی نہیں محفوظ رہے گا ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے آپ نے اوئل پرائزز کی بات بتائیں اس میں ہے مگر ایک جو خبر یہ ہے آپ کی بڑے ایکسپورٹ کا ایک بڑا حصہ ٹھائل پر بیس کرتے ہیں آپ کے اوکٹوبرز کی جو فکر ہیں اس میں 11% ڈاون فال ہے اس کو جو خبری بھی، اس میں اس کی سکتے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ ٹھائل پر ہیں آپ کو دیکھونے چیزوں کو بڑے نظر رکھتے ہوئے آپ کو سامنے فیصلہ کرنا ہے دوسرا یہاں وہ چیزوں رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑا دی ہیں میں آپ کو ایک ریالیٹی ہے اب آپ مجھ سے اگری کریں گے مگر یہ حقیقت یہ ہے دونیا میں آپ سپوز پینٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں 10 ڈالر کی پینٹ آپ بیشتے تھے وہ ایک تیزی کے بعد وہ بارہ اور پندرہ ڈالر کی ہو گئے تو آپ کو اس پینٹ کی قیمت زیادہ ملنے لگی تو آپ کے پاس زیادہ ڈالر آنے لگے کانٹم وائز کے آپ نے سو پینٹوں کے بجائے آپ نے دیڑھ سو پینٹیں ایکسپورٹ کرنی سنگی ایسا نہیں ہے تو آج وہ جو ایک مندی کا رجحان ہے اس میں پھر آپ جو اپنا چوبیس پچیس بلین ڈالر کے اوپر آپ پھر واپس وہ فگرز مجھے ایک دانہ خواستہ وہاں اس طرف آتی بھی لگ رہی ہیں اللہ نے کرے ایسا ہو تو ہمیں ان سب چیزوں یہ دیکھر ہے یہ آگے آنے والے وقت کی نشان دی ہے اس کی ہمیں تیاری کر کے آگے ان حالات سے بچنے کے لیے لیے لاننس کرنی چاہیے ہمیں تو اساق ڈالر صاحب سے جو بزنس من بزنس کمیونٹی ہیں ان کے ملاقات ہوتی ہوگی وہ بھی اپنا کنسن شو کرتے ہوں گے جو ایکسپورٹرز ہیں ہمارے اساق ڈالر صاحب تو ابھی واپس آئے ہیں دوبارہ اور پھر آتے ہی انہوں نے ایک جو بات کی تھی وہ یہ کہہ تھا کہ ڈالر کی اثر قیمت دو سو روپے ہے اور میں انشاءاللہ اس کو دو سو روپے پر لیا ہوں گا اور جن لوگوں کے بعد ڈالر ہیں وہ بیج دیں انہیں نقصان میں رہیں گے تو میں تو ابھی تک انتظار میں ہو کے دو سو روپے جائے واپس اس میں پھر اپٹرین مجھے نظر آنا شروع ہو گیا تو یہ یہ اس میں اس میں ڈیمانڈ سپلائی میڈل مین یہ جو بینک ہیں ان کے خلاف تیس سمبر کو کاروائی آرٹ بینک ہیں اس کے خلاف کاروائی کی بات کی جاری ہے سب سے بڑا جو ایک امپورٹن فیکٹر ہے سب سے بڑا جو ایک امپورٹن فیکٹر جو ہے آپ کو بہت ساری چیزوں میں پلانی کرنی کرنی پڑے گی ایک تو یہ انڈیا میں ایک بینگ لگایا ہے انہوں نے اپنی من پاور کے اوپر کے نون میٹرک کو وہ اپنے ملک سے باہر نہیں دیشتے تو آپ یہ سمجھنے کے ایک اسکلڈ اور ایک نونسکلڈ بندے کا فرق سیلری کا فرق ہے ہمارا بندہ جاکے وہاں پڑرہ سو ریال میں کام کر رہا تھا ان کا بندہ پچھے سو ریال میں کام کر رہا ہوتا ہے پچھے سو درم میں کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک بندہ اس کی قوات ہے مبادہ بھیجنے کی ہم سے زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک انسینٹیوز آفر نہیں کیا اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کیا اگر آپ تو پروپر چینل بھیجو گے تو میں آج بھی کہتا ہوں جتنی آرہی ہیں نا اس سے ڈبل نہیں تو کم سے کم آپ کے 50% ضرور انکریز ہو جائے گا آج بھی ہو جائے گا اور حالات ہم ٹھیک کرنے ملک کے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں ویسٹ میں تو لوگ جا کے نیشنلٹیز لیتے ہیں مگر میڈلیس میں جو لوگ جا کے کماتے ہیں اپنے ملکی نیشنلٹی نہیں دیتے آپ کو تو نتیجے ہی ہوتا ہے کہ امر گزارنے کے بعد بہران آپ واپسی کا سفر بانتے ہیں اور یہاں کے سوچتے ایک کسیر سرمایہ آپ نے ساتھ لا رہے ہوتے ہیں اور آگے ہیں پروپرٹیز میں اور دوسرے ایسے کاموں میں اندرس کر دینا ہے جس سے آپ غیر ترقیاتی وہ کہیں کہ اس سے ملک کو بزایا کوئی فائدہ ہونے کے امتانات نہیں ہوتے پلاؤڈ خرید بھی ہے آپ نے ایک کر دیا اپنے ملکی نیشنلٹی تو اب یہ جو گیس کی قیمت نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا آرمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمت اتنی بڑھ رہی ہیں اس سے الٹیمیٹلی حکومت کے جو گردشی کرزیں گیس کے حوالے سے وہ پندرہ سو اورہ روپے تک چلے جائیں گے ایک طرف عوام کو ریلیف بھی دینا ہے ایک طرف مہنگائی کا پہاڑ یہ گھوم کے لیکن آ جائیں گے واپس جیسے شفیق بھائی بات کرتے ہیں جب بزنس کمیونٹی کو یا دوسرے مارکٹ میں ریلیف ملتا ہے پھر بہت ساری طریقے سے وہ واپس آتے ہیں پرچیسنگ پاور بڑھ آتی ہے اس طرح سے آپ کو بہت سارے تیکسس ملتے ہیں تیکس ہوتے ہیں تو جنرلٹ ہوتے ہیں وہ واپس آپ کی طرف آکے وہ سارے کے سارے ہو جاتے ہیں پھر بات وہی آتی ہے کہ جیسے اگن ابھی شفیق بھائی جو بات کر رہے تھے ہمیں اسی طرح کی انیشیٹیو لینے پڑے گے کہ بھائی آپ یہ کیسے پیسے ایک تو جو یہ پروپٹی کے اوپر جس نے بھی ہمیں لگایا پروپٹی کے اوپر کار کے اوپر موٹر بائکس کے اوپر کہ پانچ سو روپے دیں اور موٹر سائیکل بک کر آ لیں نتیجہ کے آئے آپ کی فیول کنزپشن بڑھ گئی آپ کا ٹرانسپورٹ پابلک ٹرانسپورٹ سسٹم تباہ ہو گیا اور اسی طرح سے یہ گاڑیوں کے اوپر ہوا اور اسی طرح یہ جو بات ہو رہی ہے شفیق صاحب جو بولے ہیں کہ ہم نے غیر ترکیاتی اس میں کیلئی پلوٹ خرید لیا تو آپ کو بندوں کے اس وقت کاشتکاری جو ہماری زراعت ہے بلکو دیکھ لے